ویلکم ٹو دا شو میں ہوں ڈاکٹر ملک آپ کا میزبان اس شو میں جو کہ پیش کیا جاتا ہے ہدایت ٹی وی پہ ہر جمعہ ہر فرائیڈے کی شام ساتھ وجہ سے لے کر آٹھ وجہ تک ناظرین اس شو میں میں آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز لے کر آپ کو امیگیشن معاملات پر امیگیشن مسائل پر مشوری دیتا ہوں ایڈوائز کرتا ہوں اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے آپ کی کوئی پریشانی ہے جو کہ امیگیشن سے مطلق ہے آپ اس پروگرام میں فون کر کے مجھ سے لائیو ایڈوائز لے سکتے ہیں ناظرین آپ فون کرنے سے پہلے اپنا جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ اپنا جو ٹیلی فون ہے آپ کا تو اس کی آپ کے آواز تھوڑی سی کم کر دینی ہے تاکہ آپ کی آواز ہم آسانی سے سن سکیں دوسری بات یہ کہ آپ اپنا سوال پلیز پہلے سے سول چلیجیا کیجئے کہ آپ نے کلاس وال پوچھنا ہے تیسری بات یہ کہ مجھے چونکہ آپ کا کیس کا پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں مجھے آپ کے نام کا پتہ ہوتا ہے اس وجہ سے زیادہ بہتر آپ کے لئے یہ رہے گا کہ کسی وکیل سے جا کر ایڈوائز بھی لے لیا کریں کافیسارے کالرز لائنز کے اوپر ہے دیکھتے ہیں ہمارے آج کے پہلے کالرز کو انہیں جی فرمائیے علیہ السلام علیکم علیکم السلام جی ملک صاحب میں نے ایک سن آسکھ کرنا تھا جی جی میں سٹوڈنٹ آیا تھا تو ابھی پچھلے چھے سات سال سے میں آور سٹی ہے تھا لیکن ابھی ریسنٹی میں نے ایف آل آر ایف پی اپلیکیشن ڈالی ہے فیاملی کورٹ سے چائرڈ کانٹیکٹ آرڈر لیتا ہے تو میں نے پوچھنا تھا اس میں تقریباً ساڑھے پین مینے ہو گئی کتنا ٹائم لگتا اور اس کے کیا چانسز اٹھے اپلیکیشن کے جی آپ کی کال کا شکریہ اصل میں اس میں تقریباً تین چار مینے تو لگ جاتے ہیں تو یہ پھر آگے ایمیگیشن والوں تک ہوتا ہے آپ کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں اس میں گرانٹی کوئی نہیں ہوتی ہے چونکہ آپ کی ایمیگیشن ہسٹری کو دیکھتے ہوئے اس وقت جیسے چانسز تو ہوتے ہیں کہ آپ کو مل جانا چاہیے تو بارال مصبت سوچیں اور ویٹ کریں فیو ویکس تک شاید اس کا پتہ چل جائے گا چارپنی مینے اس میں عام طور پر لگ جاتے ہیں کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کالر کے طرف جے فرمائیے ہلو جی سر میں نے آپ کو لاشٹ ویک فون کیا تھا کہ میں نے اپنی اپیل کی میرا کیس ریفیوز ہو گیا تھا تو انہوں نے میرا ایٹ ہنڈر پاؤنڈ دو ہے وہ انہوں نے لیٹر بیٹ دی تھی کہ آپ اس اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں تو میں نے ایٹ ہنڈر پاؤنڈ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا تھا تو آج میں نے ایک لیٹر سیو کیا ہے اس میں انہوں نے مجھے ایک فارم فل کرنے کے لیے بیج ہے جس میں پورے میری فیملی ہیسٹری بیک انڈیا اور مردر فادر کا ڈریس پسٹر کا ڈریس اور یہ جو لیٹر ہے وہ آیا ہے ایمیگریشن انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ سے تو انہوں نے بولا کہ یہ بائیو ڈیٹا اور فور فوٹوگراف آپ ہمیں سینڈ کر دیجئے جی آپ کی کال کا شکریہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے اپیل کی ہے اس کی رقم کی واپسی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک الگ چیز ہے جو انفورمیشن ایمیگریشن والے آپ سے مانگ رہے ہیں آپ سے کیوں مانگ رہے ہیں یہ آپ اپنے وکیل کو اجاز کر ملیں اور ان کو یہ لیٹر دکھا کر ان سے ایڈوائز لے لیں جانتاک آپ کی اپیل کافی کا تعلق ہے آپ نے ایٹ انڈر اگر پیک کی تھی تو اس میں ایمیگریشن والے ایک سو چالیس پونڈ رکھ کر باقی فی آپ کو واپس کر دیں گے اگر آپ کو ابھی تک واپس نہیں کیا آپ ان کو بتائیں تو آپ کو واپس کر دیں گے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے سلام علیکم ملک صاحب سلام سلام میں دو سال پوچھنا ہے آپ سے ایک تو یہ کہ میرے ڈیڈ نے نیشنل ٹی پلائی کی تھی 2014 میں جب یہ نیا قانون ابھی آیا نہیں تھا تو انہوں نے ریفیوز کر دی سال بعد یہ کہہ کے کہ آپ کے دو سال لیگل نہیں ہے پچھلے کیونکہ اس وقت یہ قانون ہی نہیں تھا جب اپلیکیشن دی انہوں نے نئے قانون کے تحت نہ ریفیوز کی ہم نے ریکنسیڈر دالی پھر انہوں نے سال بعد پھر وہ ریفیوز کر دی ابھی ہم نے کیٹیشنل ٹی پر یہ اپلائی کیا ہوگا ہے ایک تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اس میں کیا چانسیزیں ہیں اور کتنا ٹائم لگے گا یہ تو یہ سوال دوسرا یہ ہے کہ آج کل میں نے دیکھا ہے میرے ایک دو ملنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے تو آپ کے نظر میں ہے کچھ اس طرح معاملہ کہ سپاؤس ویزے کے لیے اگر کوئی اپلائی کرتا ہے تو ان کے منیجر کو وہ شہفیل میں بلاتے ہیں انٹرویو کے لیے کہ یہ واقعی بندہ وہاں کام کرتا ہے کہ یہ صرف چند کیسز میں ہو رہا ہے یہ سب کے ساتھ ابھی ایسا ہو رہا ہے یہ میں نے پوچھنا ہے دوسرا جانتے کہ آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس میں باقی ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ ہمافر سالوں نے اچانک ایک قانون بنا دیا کہ جس آدمی نے پچھلے دس سال میں پچھلے دس سالوں میں امیقیشن رول کے خلاف فرضی کی ہو اس کو ہم سمجھیں کہ اس کا کریکٹر اچھا نہیں اس کو نیشنلٹی نہیں دیں گے حالانکہ اس کا اطلاق ماضی پہ نہیں ہونا چاہیے تھا فیوچر پہ ہوتا اس کو مانا جاتا اس میں کافی سارے کیسز ہیں جیسے کہ آپ نے جوڈشی ریویو چیلنج کیا کاف سارے لوگ ہیں جو جوڈشی ریویو اس میں چیلنج کر رہے ہیں تو ہمارے پاس بھی اس کی طرح کی کافی کیسز ہیں لیکن ان کا یہ ہو رہا ہے کہ انڈویجیل فیصلے ہو رہے ہیں تو انڈویجیل فیصلے جاج کی مرضی کے اوپر ہے تو عام طور پر نہ ہی کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ سب لوگ جن کے جوڈشی ریویو چل رہے ہیں اگر اسی ٹپک کے اوپر تو وہ مجھے کنٹیکٹ کریں تو ہم ان سب جوڈشی ریویو کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے وکیل کو کیسے بتائیں اپنے بیرسوں کو کیسے بتائیں ان کو ایک ساتھ کروا لیں تو اگر یہ سارے کیسز ایک ساتھ اکیتھے ہو کر جائیں گے تو پھر چانسز ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ایک بڑا کیس آ جائے گا تو برحال آپ مجھے کنٹیکٹ کر لیں تو میں آپ کو ڈیٹیل دے دوں گا تو ہم اس کو سب کیسز کو ایک ساتھ یک جا کریں گے تاکہ آئی کورڈ کو ریکویسٹ کریں گے سب میں چونکہ ایک ہی پائنٹ رکھ لا ایشو ہے کہ کریکٹر کی ڈیفینیشن کیا ہونے چاہیے لہٰذا اب ان سب کو اکیتھا کر دیا جائے تو اگر آپ اور باقی لوگ مجھے کنٹیکٹ کرتے ہیں تو سب مل کر اگر ایک ساتھ اکیتھے کیس کنسیڈر کیا جائیں گے تو ایک لیڈنگ کیس بن جائے گا پہلی بات دوسری بات یہ کہ ہوم آفسس والے آج کل جیسے کہ پتا ہے کہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے یہ ایمیگیشن کے سخت کلاف اور بانے بنا کر اپلیکیشن کو ریفیوز کرتے ہیں پہلی بات کہ اگر فرض کریں میرے ایمپلائی ہیں سو ایمپلائی ہیں میرا اس میں سے کسی ایک کی ویزا کی اپلیکیشن ہے تو ایمپلائیر کو کیا انٹریسٹ ہوتی ہے کہ وہ انٹرویو کی لیے جائے تو کوئی نہیں جاتا ہے نہ اس میں کوئی بادر کرتا ہے لوگ تو ٹیلی فون بھی بادر نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کی یہ ڈیوٹی نہیں ہوتی ہے کہ اپنی ایمپلائیز کی جو ایمیگیشن سٹیٹس کی لوگ کالز کریں اس کا جواب دیں یہ صرف بانہ بنا کر ریفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بھی اس طرح کی کرتے ہیں کہ بعض اوقات پوچھتے ہیں جی ایمپلائیر سے کہ جی آپ کا جو ایمپلائی ہے اس کے کرسی کا رنگ کیا ہے اور ایمپلائی سے پوچھتے ہیں کرسی کا رنگ کیا ہے تو وہ کچھ اور بتاتے ہیں ایمپلائیر بعض اوقات کچھ اور بتاتا ہے اس بنیاد پر ریفیوز کر دیتے ہیں اپلیکیشن تو بہرحال یہ پریکٹس نہیں ہے تو دیکھیں آپ کے جو اپیل اپنی اپلیکیشن کی ہے اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالرکوں نے یہ فرمائیے السلام علیکم والیکم میرا آپ سے دو سوال ہیں ایک سے پرلا تک یہ ہے کہ میرے سار سار کے ہلو جے دے بلکل سن رہا ہوں سار سار کی بیش پہ جو کیس پلائی کرنا ہوتا ہے کیونکہ میرا بیٹا جو ہے وہ پاکستان میں پیدا ہوئے اس کو لیکن یہاں پہ 8 سال ہو گئے ہیں تو جو میری بیٹی یہاں پہ پیدا ہوئی ہے اس کا ساتھاں سال سٹارٹ ہو گیا ہے کال سے تو ہمیں سار سال کی بیش پہ کیس پلائی کیا ہے اپنے بیٹے کی بیش پہ جی دوسرا سوال ہے میرا تو ہمارے چار پانچ باہ باہ ہمارے کنگر بینٹ آئے تھے تو وہ کنگر بینٹ کو بھی ہمارے لیکن میں ساتھ ویٹ ہو گئے ہیں تو میں یہ پوچھا ہے تو کہ اس کو پر کتنا چانچ ہے جو میرا بچہ پاکستان جائے گا ہے اس کی بیش پہ بھی یہ ہو سکتا ہے نا جی آپ کی کال کے شکر ہے ہاں اس کی بیش پہ ہو سکتا ہے چونکہ اس میں دونوں باتیں ہیں کہ پہلی بات یہ اگر کوئی بچہ باہر کسی ملک میں پیدا ہوا یوکے میں آیا اور ساتھ سال گزار لیے یا بچہ یوکے میں پیدا ہو اور ساتھ سال گزار لے تو اس میں ہے قانون کہ ان کو یہاں پہ رہنے کی پرمیشن مل جانے چاہیے قانون تو یہ کہتا ہے لیکن ہوم آسوال یہ آن طور پر اس قانون کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو بعض اوقات بلکہ اکثریت کی اپلیکیشن رفیوز کر دیتے ہیں وہ پھر کورٹ میں جاتے ہیں کورٹ سے پھر ان کو رلیف ملتا تھا کہ پچھلے دروں ایک کوٹ آف اپیل کا بھی فیصلہ آ گیا تھا کہ ان لوگ کو پرمیشن ملنے چاہیے لیکن اس کے باوجود ہوم آسوال نے جو اپنی پالیسی اس کو کنٹینیو رکھا ہے تو بارال آپ کا کیس کا فیصلہ ہونے میں دو تین مینے اور لگ جائیں گے تو آپ انذار کریں کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کال کے طرف جے فرمائیے جی السلام علیکم علیکم سلام سبھی میری فیملی ہے پاکستان میں تو کیا یہ پاسولیٹ ہے کہ یہاں آپ ان کو بلا سکو کسی طریقے سے میں یہاں بریٹش ہوں تو آپ کی فیملی سے دوسری فیملی ہے جی یہ دوسری فیملی ہے مطلب آپ نے دوسری شادی کی ہے جی تو آپ کو بریٹش نیشنلی کب ملی تھی مجھے ملی تھی دسمبر دوہزار پندرہ میں تو اس کے بعد کوئی بچی بچہ پیدا ہوا ہے جی نہیں یہ بچہ پیدا ہوا جی آپ کی کال کا شکریہ نہیں یہ ایسا پاسیبل نہیں ہو سکے گا چونکہ ایسا قانون الاؤ نہیں کرتا ہے دوسری شادی کو یا دوسری بیوی کو لانے کے لیے ایسا قانون نہیں ہے پہلے ہوتا تھا لیکن بعد میں وہ ختم ہو گیا تھا اب صرف یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے بے شک دوسری بیوی سے اور تیسری سے ہو اس کو وہاں پہ بریٹش پاسپورٹ مل سکتا ہے تو یہ پاسیبل یوکے میں نہیں ہے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کال رکو نے یہ فرمائیے السلام علیکم مرکسا علیکم سلام مرکسا میں نے یہ پوچھنا ہے ہمیں ہماریس آرٹیکل ایٹ کی بیس پہ کارڈ ملے تھے وہ سٹیٹس میرا بچوں کے ساتھ تو اس کے اوپر نور سورس ٹو پبلک پانڈ نہیں لکھا ہوا تو کیا ہم لوگ وہ لے سکتے ہیں کیونکہ وہ بچے سیونن یئر پورے ہو گئے تھے مگر ہم نے آرٹیکل ایٹ کی کی ہوئی تھی وہ اپلیکیشن میں نہیں کی تھی مگر انہوں نے ہمیں نیشنر دے دیا سٹیٹس ٹھیک ہے جی آپ کی اکال کا شکریہ اصل میں اس میں یہی تھا کہ میرا بھی اس میں یہی خیال ہے جیسے آدمی کو یہاں پرمیشن مل جاتی ہے رہنے کے تو اس کو بینیفٹس کا آقہ ہوتا ہے اگر جاب چھوٹ جائے وہ بینیفٹس کلیم کرے تو شروع میں جب یہ ہم آفستانوں نے نہ کرنا شروع کر دیا تھا اس کو ہم آگے کوٹ میں لے گئے تھے چیلنج کر رہے تھے لیکن اس حق تو ہم آفستانوں نے کہا تھا جی نہیں اگر کسی کو بینیفٹس کی ضرورت ہو وہ ہمیں چیتھی لکھے تو ہم اس کو بینیفٹس آلاو کر دیں گے اس بنیاد پر ہم وہ کیس آگے پروسیڈ نہیں کر سکے گے اگر ہم آفستانوں نے ایک بارٹی خود کہتی ہے کہ جی اگر ہمیں کو کہے کہ ہمیں بینیفٹس کی ضرورت ہے ہم اس کو آلاو کر دیں گے تو ایسی صورت میں پھر وہ کیس آگے کوٹ میں نہیں گیا تو برہل آپ ہم آفستانوں کو چیتھی لکھیں آپ کو ایک فارم بیڈیں گے وہ فارم کمپلیٹ کر کے بیڈیں تو وہ آپ کو بینیفٹس آلاو کر دیں گے کال کا شکریہ برتے ہیں آگلے کال کے طرف جی فرمائیے ہلو اسلام علیکم والیکم سلام جی مجھے یہ اسوال کرنا ہے کہ میری سیٹیزن شپ کی اپلیکیشن ہلو جی بلکم جی رفیوز ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ ریکنسیڈر کے لیے ڈالی تو وہ بھی رفیوز ہو گئی آٹھ مینے کے بعد تو وہ کہتے ہیں ابھی آپ نے پہلے دس سال پہلے کوئی بات بتائی نہیں تھی جو ہم سے چھپائی تھی علاقے ایسی بات نہیں ہے تو اب وہ کیا میں کر سکتی ہوں اس سے آگے مجھے کیا کرنا چاہیے آگے رائٹ آف اپیل بھی نہیں ہے تو ابھی مجھے جی آر کرنا چاہیے جی آپ کی اکار کا شکریہ پہلے بھی ایک کارلر کی کا یہی سوال تھا تو میں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ جو ہم آف صالے بناتے ہیں رفیوز کرتے ہیں اس بیس پہ کہ جی آپ نے پیچھلے دس سال میں انہوں نے قانون بنایا ہے کہ جی پیچھلے دس سال میں آپ نے کوئی خلاف فرزی کی ہو قانون ہمیشہ آگے کے لیے ہوتا ہے پیچھے کے لیے نہیں ہوتا ہے جیسے آج کہیں جی چوری کی سزا ہاتھ کٹنا ہے تو اس کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ فیوچر پہ ہوتا ہے پیچھے نہیں ہوتا ہے کہ جنرل جرم کے ان کو سزا ملے یہ ہم آف صالے اپلیکیشن غلط رفیوز کر رہے ہیں اس کا یہی حال ہے کہ اس کو جوڈشی ریویو میں لے جائے آگے اور دوسرے جتنے لوگوں نے اگر جوڈشی ریویو پہلے کر چکے ہیں وہ مجھے کانٹیک کریں ہمیں کانٹیک کریں ہم کوشش کریں گے کہ سب جوڈشی ریویو کا ایک ساتھ ہی فیصلہ کیا جائے یہ اگر سارے جوڈشی ریویو مل کر سب لوگوں کا ایک ساتھ سنا جائے گا تو اس میں زیادہ چانسز ہیں ایسا کیس وین کرنے کے بارحل آپ اس میں جوڈشی ریویو کے لیے اس کو چیلنج کرنے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کالرک طرف جی فرمائیے جی ڈاکٹر ملک جی میں نے ایکسٹینشن اپلائی کیتی سپاؤس ویزا کی دائی ساتھ پورے ہو گئے تھے اپلائی کیتی سیون ویکس کے بعد ان کا مجھے لیٹر آ گیا انٹرویو میری صرف کال ہوئی ہے کہلے کی تو وہ کس چکر میں ہو سکتی اور کیا اس سے کچھ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو جو پہلے ڈائی سال کا ویزا ملا تھا اس سے پہلے آپ کا لیگل سیٹس کیا تھا اس سے پہلے میں سٹوڈنٹ تھا آپ نے کبھی ٹوئے کے اگزام دیا تھا نہیں کبھی نہیں دیا ہرمیشہ سے آئیل سی دیتا ہے اور میں نے اپنی ڈگری بھی بھی بھیجی ہے اور اس کی پاسٹر بھی بھیجی ہے میں نے یہاں سے گریڈویشن بھی کی ہے اور انگلز کا ٹیسٹ بھی بھیجا ہوئے ہیں ان کو تو کبھی کسی کوئی ٹیسٹ کوئی ٹوئے کا نہیں دیا آپ نے نہیں دوسری بات یہ کہ جب آپ کا وہ پچھلا ویزا ملا تھا پہلا ویزا آپ کے پاس لیو ٹو ریمین تھی جی میرے پاس ہو گئے تھے ڈائی سال تو پورے ہو گئے ہیں اب پریمیم سروس پہ کیوں نہیں گئے تھے میں پریمیم سروس پہ کام پہ بہت بیزی ہوا تھا اس کی وجہ سے مجھے برکل انگ ٹائم آ گیا تھا تو پھر میں نے یہی ہے کہ میں نے بائی پوسٹ ان کو سبمنٹ کر دی تھی اپوائیمنٹ چاہی لینی ہوتی ہے اس کے لیے ٹھیک ہے سمجھ گیا جی آپ کی کال کا شکریہ جی آپ کی کال کا شکریہ آپ ایسا کریں کہ انٹریویو کے لیے چلے جائیں اگر بلائے انٹریویو کے لیے بلانا تو نہیں چاہیے تھا عام طور پر نہیں بلاتے ہیں اب سمجھے سو میں سے نائن ٹیلن پرسنٹ کو نہیں بلاتے ہیں تو ان لوگوں کو بلاتے ہیں جنہوں نے کبھی ٹوئی کی اگزام دیا تھا ان کو بلاتے ہیں ان سے جا کر کوئی سمجھیں کوئی کنفیس کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی آپ خود مانے کے اپنے ٹوئی کی اگزام دیا تھا اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے ایسا بات کلوانے کی کوشش کرتے ہیں تو بہرحال پھر شاید کسی نے کو کمپلینٹ کی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے تو بہرحال آپ متمین ہو کر اور کانفیڈنٹ سے چلے جائیں جو سوال کا جواب دیں تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں اور ساتھ اگر چاہیں تو اپنے وکیل کو بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں خال کا شکریہ بڑھتے ہیں نیکس کالرزی طرف جی فرمائیے سلام علیکم علیکم سلام آپ سے پوچھتا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک میرے پاس ایک سپاؤس بھی جا ہے ملہم یورپین سٹیزن کے ساتھ پان سال کا ٹھیک ہے جی تو میں آپ سے یہ پوچھتا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہماری آگے پن نہیں پا رہی اور مجھے تین سال ہونے والے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے تو آپ کی شادی ہوئی تھی جی جی میری شادی ہوئی آپ کی میسیز نے پیشلے تین سال کام کیا ہے بیج میں اس کے پر جواب نہیں تھی لیکن ہم نے کوئی بنفر سپلائی نہیں کیا لیکن وہ کچھ ساتھا جاپ دونتی رہی ہے لیکن کتنا عرصہ وہ آن امپلائیڈ رہی ہے ملہم باپ بکھا رہا ہے دو تین مہینے بیج میں تھی آن امپلائیڈ پھر ہوگی جاپ جب باقی پیشلے دو سال میں تقریمات کہہ سکتے ہیں کہ دو سال اس سے فول ٹائم کام کیا تھا جی جی زیادہ تو آپ پاک کٹھے بھی رہتے رہیں جی آپ پاک کٹھے بھی رہتے رہیں ہاں جی بلکل ساتھ رہے ہیں آپ کی شادی کب ہوئی تھی یہ تین سال تین سال پہلے کی بارت کب ہوئی تھی آپ کی شادی تین سال پہلے کی بارت آپ کو تاریخ یاد نہیں ہے مجھے ایکرٹ کوئی میں آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں یہ ہے جی آپ کی گال کا شکریہ جی آپ کی گال کا شکریہ اصل میں عام طور پر لوگوں کے شادی کی تاریخ تو ہمیشہ یاد رہتی ہے تو بہرحال اس میں یہ ہی ہے کہ اگر آپ کی شادی تین سال تک چلتی ہے اور آپ کی میسز کام کرتی رہی ہیں اور آپ پکٹھے رہتے رہیں اب اگر تین سال کے بعد آپ کی ڈیورس ہو جاتی ہے تو آپ اپنے رائٹ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے اسلام علیکم والیکم سلام سرم میں گلاس گو پی او ایو میں گیا تھا ٹائر ون جنرل پہ اپلائی کرنے کے لئے تو انہوں نے میری اپلیکیسی فردر چیکس کے لئے رکھ لی تھی دائی میں نے پہلے اور میرا پرابلم یہ تھا کہ ٹائر ون ٹین 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 کا میں نے ٹیکس امنڈ کرایا تھا پچھلے سال اپلیکیسی اپلائی کرنے سے پہلے لیکن وہ ایجیکٹ کر رہے ہیں اگر وہ ایجیکٹ کر دے تو میں آپ کے پاس یعنی کہ وہ مجھے پتا ہے سر آپ کا اس میں میرا ون کر جاؤں گا اپلائی کرنے سے پہلے میں نے امنڈ کرا لی تھی سب کچھ ہو گیا تھا اور وہ جنون مسٹیک تھی میرے پرانے اکاؤنٹ جو منچسٹر میں تھے انہوں نے نئی سممٹ کی تھی بارہ میں میرے نئے اکاؤنٹ نے سممٹ کی لیکن بارہ میں مجھے انہوں نے دوہزہ تینا میں انہوں نے مجھے بہت زیادہ پینلٹیز دی میرے نئے اکاؤنٹ نے مجھے کہ آپ یہ پینلٹیز بچنے کے لئے وقتی طور پر جمع کرو ہم دوبارہ سممٹ کر دیں گے فور ٹائم بینگ ہم نے وہ ایک کونسی ہوتی ہے تیمپریری سے سممٹ کر دی تھی اور اس کے بعد ہم نے دوہزہ چودہ پندرہ میں ابھی آپ کی کیس کا فیصلہ نہیں ہوا سر ابھی ہوا نہیں ہے ویٹ میں ہے لیکن میری اکاؤنٹ میں کونٹریکٹ وغیرہ سب کچھ چل رہے ہیں آپ کے نئے اکاؤنٹٹ کہاں پہ ہوتے ہیں وہ بھی گلاسکو میں نئے اکاؤنٹٹ سر میری لیوٹن میں ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ اس میں ہوم آفز کی واقعہ جو بات آپ نے کہی ہے تو یہ واقعہ گلتی تو کسی سے بھی ہو سکتی اکاؤنٹٹ بھی گلتی کر سکتا اور روزانہ گلتی کرتے رہتے ہیں اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کوٹ سے بھی گلتی ہوتی ہیں وہ اقلاع سے بھی ہوتی ہیں گلتی کسی آدمی سے بھی ہو سکتی ہے تو اس کی تصفیقہ بھی طریقہ انہوں نے رکھا ہوا ہے لیکن ہوم آفز والے اس سلسلے میں ان کی جو منطق ہے وہ دوسری الٹی ہے جو کہ عام آدمیوں کے سمجھ بھی نہیں آتی ہے بات کرتا ان کی ایسی بات تعویلیں ہیں جو کہ عام آدمی کی سمجھ سے بھی بالاتر ہوتی ہیں جیسے کہ سات سال والے جس بچے کی اپلیکیشن رفیوز کریں گے چونکہ قانون ہے کہ بچے کو یہاں سات سال تک رہنے کی پرمیشن دی جائے تو بچے کی قانون کہتا ہے کہ بچہ سات سال یہاں پہ رہ جائے اس کو پرمیشن دی جائے اس کی اپلیکیشن جب رفیوز کرتے ہیں اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جی تمہارے چونکہ قانون تو ہے ہم سٹے دینے کو تیار رہے ہیں لیکن چونکہ تمہارے پیرنٹس کے اپلیکیشن ہم رفیوز کر دیں گے اور تمہارے بیسٹ انٹریس میں ہوگا کہ ہم قانون کے اوپر نہ چلیں جس پر رفیوز کریں گے تو اس کا مقصد ہے کہ اگر آپ نے ہوم آفز کے ساتھ کوئی ڈیسپشن کی ہے ہوم آفز کے ساتھ تو آپ نے کوئی ڈیسپشن نہیں کی تو اس بنیاد پہ آپ اس کو آگے آئی کورٹ میں لے جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ آئی کورٹ یا کورٹ آف اپیل سے سونر اور لیٹر اس سے بھی کوئی نہ کوئی مصبت فیصلہ آ جائے گا کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے ہیلو گدیم لے سر میں نے آپ سے ایک کوئی پسنا تھا کہ تو ایک کا جو ابھی فیصلہ آیا اس کی فل ججمنٹ کب تک آئے گی تینکیو سر جی آپ کی کال کا شکریہ آپ کو ججمنٹ سے کیا چاہیے وہ کورٹ آف اپیل کا فیصلہ تو آ گیا تھا اس کے خلاف سپریم کورٹ والے آگے جانا چاہتے تھے لیکن ان کے وقلال نے ان کو کہا کہ اپیل کرنے کا کوئی چانسی سپریم کورٹ کا تو اب ہم آفز نے وہ فیصلہ مان لیا ہے کہ جی ہاں یہ فیصلہ غلط تھا آج کل وہ ایک پالیسی بنا رہے ہیں کہ اس سلسلے میں ٹویک میں چونکہ جن لوگوں نے ٹویک کے اگزام دیئے تھے باقی تو چلو ٹھیک ہے اس میں تقریباً اٹھالیز آر سٹوڈنٹس ہیں لیکن کچھ کالیجز ایسے ہیں جس میں سے ان کو سزا ہو گئی ہے یا کورٹ کی طرف سے جو واقعی جالی کام کرتے تھے اور ان کے سٹاف نے جا کر کورٹ میں ایڈمیٹ کیا یا پولیس کے سامنے ایڈمیٹ کیا کہ جی ہاں ہم یہ کام صحیح نہیں کرتے تھے اور وہاں سے جنہوں نے سرٹیفکیٹ لیے تھے چونکہ ایسے کیسز بھی ہیں کہ جہاں پہ ہم آفز والے صحیح بھی تھے تو اس میں پھر آپ وہ ایک نیو پالیسی بنا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے نیکس فیو ویکس میں ایسی پالیسی کا اعلان ہو جائے گا لیکن مجموعی طور پر اس کا ٹویک کے جو اٹھالیس زار سے لے کر فیفٹی ٹو تھوزنٹ سٹوڈنٹس یا باقی لوگ تھے ان کو فائدہ ہوگا آپ جہاں سوم آفز کی پالیسی کے اندار کریں جو ہی پالیسی آئے تو آپ میڈیا میں آپ بھی آ جائے گی تو آپ اسی پروگرام میں آفز کی ڈیٹیل بھی بتا دیں گے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں نیکس کالر ایک طرف جی فرمائیے جی جی بات کریں مجھے لگتا ہے یہ کالر ڈراپ ہو رہی ہے دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی جی فرمائیے بات کریں اسلام علیکم علیکم اسلام میں نے معلوم کرنا تھا کہ میرے حزبن کا پچھلے دو سال پہلے ان کا آئی ایل آر ہو گیا ہے اور انہوں نے مجھے سپاؤس ویزے پر ڈال دیا ہے اب میرے کیونکہ ٹین یئر پورے ہونے والے ہیں نیکسٹ یر تو مجھے اس کے اوپر اپلائے کرنا ہے وگر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی رائٹ آف اپیل جو ہے تو وہ بھی انہوں نے کینسل کر دیا ہے تو اور کیونکہ میں ہاؤس وائفوں میں کوئی جوب وغیرہ نہیں کرتی تو کیا میرا کیس ٹریٹ فاروڈ ہے یا اس میں کوئی کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں جی آپ کی کارل کا شکریہ اصل میں آپ کو اپیل کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوگا چونکہ اب ٹین یئر کی بیس پہ اپلائے کریں گے آپ کو ٹین یئر کی بیس پہ سٹے ہو جائے گا تو آپ صرف لائف انیو کے ٹیسٹ پاس کر لیں انگلیش ٹیسٹ اگر پاس کیا تو ٹھیک ہے اگر نہیں کیا وہ بھی پاس کر کے رکھ لیں اور جو ہی آپ کو دس سال پورے ہوتے ہیں اسے ایک مینا پہلے آپ پریمیم سروس پہ جا کریں انڈیا فینسٹ اپلائے کریں آپ کو مل جائے گا آپ کا سٹیٹ فاروٹ کیس آپ کو پرابلم کوئی نہیں ہوگی کال کا شکریہ بڑھتے ہیں نیکس کالوری طرف جی فرمائیے ہیلو جی ہنجھ دار میں نا آٹھ سال ہو گئے یہاں آئے ہوئے ٹھیک ہے تو میرا بیٹے کو دو ہیار اٹھارہ میں سات سال ہونے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو سات سال ہوں گے ہاں بیٹے کو سات سال دو ہیار اٹھارہ میں ہوں گے ٹھیک ہے جی آپ کی گال کا شکریہ اصل میں جب آپ کو سات سال ہو جائیں گے اس کے بعد اگر اپلائی کریں گے تو پھر تو بہت چانس ہے کہ آپ کو یہاں رہنے کی پرمیشن مل جائے گی اس سے پہلے بھی آپ کیس لگا سکتے ہیں لیکن اس نے گارنٹی نہیں ہوتی ہے اس میں امامس کی ڈسکیشن ہوتی ہے بعض کیسز میں تو تین تین چار چار سال بعد بھی انہوں نے پرمیشن دی ہیں ایسے کئی کیسزیں لیکن اکثریت کو ریفیوز بھی کر دیتے ہیں وہ ان کی مرضی پیاد دیں یا نہ دیں ابھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر سات سال پوری ہونے کے بعد اپلائی کریں گے پھر آپ کے بہت زیادہ چانسزیں ہیں کہ آپ کو پرمیشن دیں گے تو واپس نہیں بھیجیں گے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کالر کے طرف یہ فرمائیے سلام علیکم والیکم سلام میرا سوار یہ تھا کہ مجھے ابھی اس سال جلائی میں ریفیجی لیٹو ریمین ملہ تھا اس کے دو منت کے بعد میری بیٹی پیدا ہوئی تھی اور جو میرا پارٹن تھا وہ میرے ساتھ نہیں رہتا تو کیا ابھی میں اپنی بیٹی کے لیے بیٹیش پاس پر اپلائی کر سکتی ہوں اس کی نیشنلٹی کیا اس کے فادر کی اس کے فادر کی تو بیٹیش تھی لیکن فادر کا نام بس اچھ سیٹ میں نہیں لکھوایا اور انا اس پہیں بھی شامل ایٹیلٹی کوئی جیٹیس زیرہ نہیں دی تو جی آپ کی کالر شکر ہے نہیں وہ تو نے پھر اپلائی کر سکتی ہے بیٹیش نیشنلٹی کیلئی وہ تب اپلائی کرتی کہ اس کے ماں کے پاس یا باپ کے پاس انڈیفنسٹے ہوتا باپ کا آپ کہتے ہیں نام ہی نہیں لکھوایا پھر تو ایسے وہ ایمیگرشن تو نہیں مانے گے پھر تو آپ کوئی بھی کہہ سکتی کسی آدمی کا نام کے جی وہ اس کا باپ ہے اس ساتھ وہ نہیں دیتے ہیں بریٹیش پاسپورٹ وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں برس اٹھکیٹ میں آپ نے نام کیا لکھوایا تھا اس نام کا آدمی اگر بریٹیش نیشنل ہوتا یا اس کے پاس انڈیفنسٹے ہوتا پھر آپ بریٹیش پاسپورٹ کے لئے اپلائی کر سکتی تھی تو بچی کا باپ آپ کے ساتھ ہی جب آپ کو بچی contexto سے ڈیفن تھے کم yield کم Can ڈیفن دیяли lin ڈیفن ڈیرب ڈس ڈب ڈی ڈ d مجھے بچے چھوٹے نے دو آنا مجھے بڑی دو سال دییا تک تسیہ دست سے بیدر پچھ کی ہو سگتا کہ میری بائیفنو انہوں نے کہندے بھی مجھے بائیفنو کہندے سے تک ہون اگلی بار انہوں خیلال لے گیا میں نے کہندے سے اپنے بائیفنو میرے ٹھیک ہے جی ترڈی کال دے شکریہ زیادہ بہتر ایسی ہے کہ تسیہ لگے سیدھے کے سنو فائٹ کر دے لیکن میں لگتا ہے کہ لگتا ہے کہ لگتا ہے کہ لگیسی تا کیس فائٹ نہیں کیتا ہے اگر کیتا ہونا تو انہوں بہت پہلے اسٹے مل گیا ہونا تو اسے یہ کرو ایک تا لگیسی تا کیس فائٹ کرو دوسرا اگر تاڑی فیملی چاہے چونکہ بچے دنال چھ سال ہوگے ہیں تو اسے کیس پاس سکتے ہو اسے گرانٹین تا نہیں ہے لیکن کمس کے ممیمگیشن آلے تا انہوں تانگ نہیں کرنگے بچے دی بیسوی بھی اپلائی کر سکتے ہو تا لگیسی تا کیس بھی فائٹ کر سکتے ہو تاڑی کالدہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالدہ کو انہیں یہ فرمائیے ہیلو بھانجی بھا جی بھانجی ہونے میں فون کیتا ہے تو انہوں سات سال دے کیس پارے نا بچے دے جی کہ میں پوچھنا دے گا ایدھا اپنا انڈیا تو آیا ہے بچہ اوڈا کوئی چکر تھا نہیں نہیں جی اوڈا کوئی چکر نہیں اگر بچہ یوکے دے پیدا ہو کے سات سال پورے کر لے ہے پھر بھی ٹھیک ہے اگر انڈیا تو آیا ہے یا کس اور کنٹری تو آیا ہے یوکے دے آکے سات سال پورے کر لے پھر بھی اس دے بچ کور ہوندہ ہے اس دے بچے کوئی فرق نہیں پیدا ہے بچہ انڈیا تو آیا ہے یا یوکے دے پیدا ہویا اس دے بچے آئے کہ سات سال پورے کر رہا ہے تو اس دی عمر اٹھانہ سال تو کٹ ہونی چاہیے دی ہے کالدہ شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کالدہ کو طرف یہ فرمائیے جی ہلو ہلو وی stubح کیا وہ پاسپورت ساتت اس پیاری جواب собой عمرارہ حالتت کے درد حالت باری علیے تھا امیر پاسپوری اپنی امیر پاسپوری، اس قیل آرین قوام م Lux청 اس کی داری تو کشتا جاست روبرکنان Nothing بدد بulifیش Earlier� پاسPوری they are asking you to send photograph so they should make her travel document or something else so that's isn't they're asking you it's up to you whether you send them or not until your appeal is heard they can't do at all anything against you or against your wife thank you for the call دیکھتے ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے جی ہلو جی بات کریں ہلو آپ ٹی وی کے آواز کام کر دیں جی ہلو سیر میں آپ سے پوچھنا تھا جی میرے حسن یہاں پہ ہے اور ہماری شادی ہوئی ہے چار مہین پہلے تو ہم نے اپلائی کیا تھا میرے زیزہ اپلائی کیا ہوا ہے پھر اس کل ایک ان کی اریسٹ ہو گئے تھے ایمیگریشن میں ائرپورٹ پہ پاسپورٹ پھکڑا گیا تھا تو اب ہم نے اپلائی کیا ہے تو پوچھنا تھا کیا اس کی میں کوئی چانس ہوتے ہیں آپ کا لیگل سیٹس کیا تھا پہلے میں تو بیٹش ہوں لیکن جس سے میں نے شادی کی وہ ایلیگل تھا سپین میں رہتا تھا اور یوکے انٹری کرتے ہوئے ایلیگل پاسپورٹ پہ پھکڑا گیا تھا تو انہوں نے ایک مہین نہ رکھ کے پھر اس کو چھوڑ دیا پھر ہم نے شادی کر لی پرنکشن دے کے ہوم اپی سے اب اپلائی کیا ہوا ہے تو کیا چانس ہوتے ہیں اس میں مل سکتا ہے یہ آپ کی کال کا شکریہ یہ امیگیشن والو تک ہے وہ عام طور پر جو کرمینل لوگ ہوتے ہیں آپ پتہ نہیں اس کو آگے پراسیکیوٹ کیا یا نہیں کیا ہے لیکن اس طرح کے لوگ جو ڈالی ڈاکومنٹ استعمال کریں یا جالی پیپر استعمال کریں یا فیک پاسپورٹ استعمال کریں ان کے بارے میں کوئی زیادہ حمددانہ رویہ وہ نہیں رکھتے امیگیشن والے تو بارل اگر آپ نے اپلائی اپلیکیشن کی ہے تو جیسے اندار کریں دیکھیں اس کا کیا فیصلہ ہو سکتا ہے یا ادروائی بھی ہو سکتا ہے ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کال طرف جی فرمائیے ہلو اسلام علیکم علیکم اسلام یہ میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ ہمارا نا ویزا ہمیں دو مرتبہ ہم ریفیوز ہو چکے اس مرتبہ ہمیں جوڈیشنل ریفیوز سے ریفیوز ہونے کے بعد آپ اس پہ سنو ہمیں کورٹ سے ریفیوز ہونے کے بعد ہم نے اپر ریفیوز میں کیا تھا ٹھیک ٹرائبل کورٹ میں ہم نے دیا تھا کہ ہمیں وہاں جانا ہے تو اس نے ہمیں ریفیوز کر دیا کہ آپ کو پرمیشن نہیں ملی اپر ریفیوز میں جانے کی کیونکہ جو جج نے پہلے فیصلہ دے دیا وہ ٹھیک ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے فردر ہمیں یہاں دس گیارہ سال ہو گئے بچے ہمارے دو بچے ہیں ایک بچہ جو ہے وہ ایٹھنہ آف ہے ایک بچہ سکس ہے ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ ہے میں سمجھ گئے ہوں آپ کا اصل میں فس ٹریبین سے ہو جانا چاہیے تھا تو اب کسی اچھے بیرسٹر کو کوٹ لے جاتے تو زیادہ اچھا تھا تو بہرحال اب اس کو آپ آگے ہائی کورڈ میں چیلنج کر سکتے ہیں سونا دیروں کے اندر اندر تو زیادہ بہتر ہے کسی اچھے بیرسٹر کو انگیج کریں کسی اچھے وکیل کو انگیج کر کے اس کو آگے ہائی کورڈ میں چیلنج کر لیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کونے جی فرمائیے ساتھ سکال بھا جی جی ساتھ سکال جی بھا جی ساتھ سالہ لی فائل وارے بچھنے سی آپا کیس لگانے ہیں تی آپاں دی کنی دیر چاہ جن دی سنوائی ریزالٹ تک کس تا تا کیس لانا چاندی ہو ساتھ سال بیٹا میرے نو ساتھ سال ہو جنے جی دو جار اٹھارا چھ تک تسی کیس ہون لانا چاندی ہو ساتھ سالہ لی انڈیا تو بیٹا میرے ٹھیک ہے جی تاڑی کال دا شکریہ اگر تسی کیس لاؤ تین چار مینے دے چوستہ فیصلہ کر دے دیں تین چار مینے دے اندر ہاں یا نہ دے وچ اگر نہ دے وچ فیصلہ کرنے اس نے تسی اگر کوڑ دے وچ چیلنج کر سکتے ہو کال دا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کال دا کونے جی فرمائیے ہلو راکٹر صاحب سوال پوچھنا سی گا جی جدہ فیملی لائف پہ نے ہومر رائٹ دو مینے پہلا تے اورنہ نے بعد بچ جیدہ میرے وکیلنوں کیا آپی سانو ریجل سینٹ کرو سارے تے سارا کس جیدہ میری وائی پیش کے گیش اس نے دیکھم نڈ پر پی سکتے ہیں تے تے جاری پر گئے ہیں ہمارے جی دارے ہے تقریبا تین ساڑھے تین میں نے بڑھلا پہ چیزی فائد ہے کبھی اپلائی کیتا سی ہاں جی تو وکیل نمبر کے لیٹر آئی بھی جو بھی ڈاکومنٹ دا ہے کہ اس آنے اوریجنل پہ جو نا پہ سارے اوریجنل ڈاکومنٹ دا بھارہ سینٹ کردے دا آپنا پاسکورٹ پہ رہا دو مادہ ٹھیک ہے جی سمجھ گیا تاری کال دی شکر ہے تو اسی سب تو پہلے اے میک شور کر لے ہو کہ تاری کس ہوم آفز دیوچ گیا ہوئی ہے کہ نہیں گیا ہے اے تسی چیک کر لے ہو چونکہ جدو تسی کیس پہ دیو پہلی جڑی گل کر دینے تاری پیسے کر دینے اے بلکلی کافی سٹرینج لگ رہے ہے کہ تاری پیسے انہیں نہیں کٹیں تو اے بھی چانسز ہیں کہ شاید تاری کس وکیل نا پیجیا ہویا ہے یا پیجنا پھول گیا ہویا ہے یا کوئی پرابلم ہویا ہے اے تسی میک شور کر لے ہو چونکہ جدو تو اسی کیس پہیج دیو وہ تانوی ایک اکنالیجمیٹ پہیج دینے دینے امیڈیٹلی تاری پیسے کٹ لینے دینے پھر اس تبا تاری فنگر پیٹس ہون دینے دو جگہ لے کہ تسی ہوم آفز دنوں فون کر کے بھی پتہ کر سکتے دیو کالتا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالتا کو انہیں یہ فرمائیے علیکم سلام سیر میرا دوست ہے اس نے پکتان کیوں سپوک ویزا کینڈا سیدھے لیکن اس نے اس ٹویلز یوز کیتا سی ہون اسی اسے ایکسٹینشن ملی گی ہے لیکن اگر پکتان جانا جانا چیتا ہے اگر پکتان جائے تو واپس اچھی انہیں کو چھو بلتا نہ بھیا سکی ٹویک اسے ایسے یوز کیتا سی پکتان بھی چیلے ویزا کیتا سی جی تاری کالتا شکریہ نہیں پکتان دے چام طور پر ٹویک نہیں ہوندہ ہے شاید اس کو اور سٹیفکیٹس یوز کیتا سی بارال اگر اس نے کوئی ویزا ہے وہ اگر ٹرائول کرنا چاہیے تو کر سکتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہوئے گی کالتا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالتا کو نے جی فرمائیے جی اس کے ساتھ ہی ٹائم ویک بریکہ آپ ٹی وی دیکھتے رہے گا بریکہ اس پار آپ سے پھر ملتے ہیں تو آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں